تو بھی آنرلی میں بات کر رہا ہوں ہمارے روزوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ملتِ کفر کو ہماری زکاة و صدقہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہماری نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ ہمیں نمازیں پڑھنے کے لئے تو وہ اپنے چرچمی دینے کے لئے تیار ہیں کہتے ہیں مثلا نماز پڑھو روزے رکھو زکاة دیو اگر خطرہ ہے تو صرف اس بات پہ خطرہ ہے یہ جو آفاقی کتاب ان کے پاس ہے اگر یہ مسلمان اس پر آمل ہو گئے پوری کائنات مسلمانوں کے قدموں میں آ جائے گے صرف خطرہ ان کو ہے تو اسی سے ہے بس اسی کو تو میرے راب نے چیلنج دیا تھا نا آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ان کافروں کو چیلنج دیا تھا فرمایا فاعتو بی آشری سواری مسلے ہو جاؤ تو انہوں اپنی عربی دان ہونتے فخر ہے غجی ساڑھے تو بڑا فسیوں پلی کوئی نہیں جاؤ اس قرآن دیا دا سورتان لے کے آؤ کنیوں بولو فاعتو بی آشری سواری مسلی بی آشری سواری مسلی دا سورتان لے کے آؤ وقت گزر گیا کئی سال گزر گئے دا سورتان دے در کنار دا آیتان کوئی نہیں لے کے آیا تھا پھر قرآن نے انسانیت کو ایک اور چیلنج دیا فرمایا مجھے پتا تھا میاں کا ملاقیمین مجھے پتا تھا دا سورتیں تو کجا تم ایک لفظ نہیں لے سکتے پھر قرآن نے کہا فاعتو بی سورتان مصلی ودرو شہد آکن جاؤ اپنے سارے گروہ گنٹال بلالو اور قرآن دی ایک سورت ہی لے کے آؤ ایک چیلنج کدوں دا بولو چودہ سو سال پہ ہی لے دائیں اور میں نے ایمان داری نظر سو عودوں تو لے کے آج تک کافر ایک سورت بھی لے کے آئے نہیں قرآن دے بار نہیں نہیں نہ لے کے آئے رب کعبہ دی قسمیں وہ قیامت تک لیا بھی نہیں سکتے کیوں ایک اسے انسان دا کلامتے ہیں اے آفاقی کتابیں عالمگیر کتابیں اور جن دے حافظ پھر ایک قبیلے چھ نہیں ایک علاقے چھ نہیں پوری دنیا دے ہر گھر گھر دے وچ چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی جن سینے مجھ قرآن ہے جنی دیر تک اس سینے مجھ قرآن روے گا ایک کائنات سارے بھی مل جاوے قرآن ختم کر سکتے قرآن ختم نہیں کر سکتے رضوی صاحب پھر ایسا وہ کیوں کرتے ہیں توجہ بس آخری گل کرنا چاہنا ایسا وہ کیوں کرتے ہیں سنو نوجوان آج دی اس محفل پاک تو کچھ گین کر کے جاؤ کچھ حاصل کر کے جاؤ اجیڑے نشائیوں دینے میں نشائی کسی طرح دے بھی نشا ہاں جی وہ شروع شروع دو جناب کوئی انو ڈرگ پوشر جیڑے نے او جناب اپنے پلیوں کر مہنے توجہ میرے پر رکھا جائے میں چند لائنا دونوں دینا چاہنا اپنی نوجوان نسلو آج دے مسلمان نو گالت سمجھونا چاہنا کہ ظالم کدی نامو سے رسالت ہے عملہ کدی نامو سے قرآن تی عملہ وجہ کیے کسے مسلمان نو ویکھے آئے کسی طرح دن ساڑھے ہوگے اسی انجیل دی بے حرمتی کیتی ہوگے اسی جناب ضرور دے بارے کوئی لفظ آسے کہے ہونا گو اپنی اصلی شکل دنیا دی ہے ہی نہیں لیکن تحریف چودہ انجیل دی کدی بیعت بھی نہیں کیتی کیوں کسی مسلمان ہے کوئی قرآن دی بے حرمتی کیوں کر دے نے سنو شہی ان دن میں شروع شروع جناب پلیوں دے کہ جناب انہوں نشا کرانے جیدو آدھی بان جاندہ ہے پھر انہوں کو پیسے لیں دی پھر پیسے لیں آئیں گا پھر نشا دے آنگے جیدو جناب پیسے کر دے برطلی بیچ مٹ کے جناب انہوں نشا کرتا ہے انہوں کو آدھی ہو جاندہ ہے انہوں کو اڈکٹ ہو جاندہ ہے ہاں جی او آدھ موئے ہو جاندہ ہے پھر انہوں تھڑے مار پامے جو مرضی کرو نہ انہوں دے سید دے کوئی اثر نے انہوں دے واستے دنیا ساتھ کچھ ختم ہے دنیا دے رنگینیاں ساتھ کچھ انہوں دے واستے بے مانی نہیں ساڑا حالوی اوہ نشایی طرح ہو گیا آئیں سو سوریٹ اسے مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی میں کیا کہتا ہوں شرم حفاؤس ہو رہی ہے اوہ نشایی جیدہ راہ نشایی جیدہ راہ یا تو بے خبر ہو کے پی آئے آدھا جاندہ نو تھڑے مار دا ہے ہاں جی بھڑے جیدو تھڑا لگ دا ہے تھوڑا جیلدہ دنیا دی آلے جیندہ ہے کافر وی سانو کدھی جناب انٹرنیٹ دا نشا دے کے کدھی کیبل دا نشا دے کے کدھی پورن ویڈیو سانوے نشا دے کے ہاں جی سادے کے اس طرح کے سانے نسل نو اخلاق یا تو گری یہ چیزا سادے اندر انجک کر کے سانو نشدہ انہ کو آدھی بنا چھڑے آئے جیوی ہو جناب نشایی دنیا و معافیہ تو بے خبر ہو کے اپنے نشبے توتوں کے بس اندھے ساما چل دیاں پیانے آج سادی صورتی آلوی اوچ نشایی تر ہے ہاں جی ویگ لو سانو جو کچھ نہ برائی ہے گندگی یہ غلازہ تے ان سادے مسلمانہ لے پیچھڑی ہونا اس کی کرنے ہیں ساری ساری رات آج سادا نوجوان گیڑے وہ جناب نیٹ ویگڑا رہنگ ہے پین نیٹ پیکج انہیں کو آسان کر دیتے نے انہیں کو سستے کر دیتے نے جناب کھان لبے نہ لبے نیٹ پیکج کرونا ہے تو ساری ساری رات ویڈیوز ویگ کے جناب انٹرنیٹ ویگ کے جناب پتہ نہیں کی کی ویگ کے میں انہوں دس سجدہ ساری ساری رات نوجوان نیٹ ویگڑا ہے سویری اٹھ کے فجد دی نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا سویری اٹھ کے قرآن پڑھے گا نہیں پڑھے گا اور اہیوں نے دا حدف سی